مہم خان صاحب سے آپ لوگ پہلی پہنچ جائیں کیا جذبہ ہے ہم نے خان صاحب کو کہا تھا کہ خواتین آپ کا ہراول دست ہیں انشاءاللہ ہم آپ سے پہلے پہنچیں گے اور آپ کا استقبال کریں گے اپنے ملک کی سلامتی کے لیے حقیقی آزادی کے لیے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک اچھے پاکستان ایک ترقی آفتہ آزاد متمختار غیرت بند پاکستان کے لیے ہم نکلیں اور انشاءاللہ اپنی آزادی لے کے جائیں گے ایلیکشن کی تاریخ لے کے جائیں گے اور یہ امپورٹیٹ کٹ پتلی جو اس حملی ہمارے اپر ایک ناجائز حکومت مسلط کی گئی اس کو نکال کے باہر پھنکے گا مہم رانہ صانعہ اولا صاحب کہہ رہے تھے کہ بیس لوگ بھی نہیں نکلیں گے آپ کو کیا لگتا ہے بیس لوگ نکلیں کی نہیں رانہ صاحب سے گئیں گنتی دوبارہ سیکھیں آنکھوں کا ٹیسٹ کرائیں چشمہ لگوائیں اور اگر کام پہ ٹانگ نہیں رہی ہے تو ذرا ایک دفعہ جو لوگ ابھی گھروں پہ دیکھ رہے ہیں ٹی پہ دیکھ رہے ہیں ان کو کیا پیغام دیں گیا اب گھر بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے اب باہر نکلنے کا ٹائم ہے یہ ہماری آزادی کا وقت ہے جنہوں نے انیس سو سنتالیس میں جن کے والدین تھے اور ہمیں حسرت ہوتی تھی کہ ہمیں موقع نہیں ملا الحمدللہ ہمیں موقع ملے ہم نے نا شیلنگ کی پرواہ کی نا ہم نے لاتھی ٹنڈے کی پرواہ کی نا ہم نے پولیس گردی کی پرواہ کی ہے ہم تو اپنے سینوں پہ گولیاں کھانے کے لیے بھی تیار تھے یہ موقع زندگی میں عوام اور قوم کی زندگی میں کبھی کبھی آمدے ہیں ابھی موقع آئیں اس تاریخ نئی تاریخ رکم کرنے جا رہے ہیں غلامی نامنظور ہے حقیقی آزادی کی لڑائی ہے باہر نکلیں اور اپنے لیڈر کا ساتھ دیں امران خان صاحب کو فتنہ قرار دی رہی تھی یہ خود دو دن سے فتنہ بنے ہوئی ہوئے ہیں فتنہ کون ہے عوام نے بتا دی ہے جھوٹ بولنے والوں کو بیغیرتی کرنے والوں کو فتنہ گیری کرنے والے کو عوام نے ریجیکٹ کر دی ہے اس لیے وہ ڈرے ہوئے تھے یہ کنٹینروں کی آپ دیکھیں ایک نہیں دونہی تین تین کنٹینر لگائے ہیں اگر بیس بندے بھی نہیں نکل لیتے تو بھائی کنٹینر والوں کا بیڑا گرک کیوں کیا رستے کھلے چھوڑ دینے تھے ہم نے تو آپ کی وہ پی ڈی ایم کی جو بارہ جماعتوں کی فروٹ چارٹ آتی تھی اس کے لیے سارے رستے کھلے چھوڑے ہوتے تھے کیونکہ ہمیں پتہ عوام ان کے ساتھ نہیں نکلتی اور ان کو پتہ تھا کہ عوام کا سمندر نکلے گا ان لوگوں نے پیٹرول پمپ کو بند کی ہوئے ہیں جگہ جگہ پہ کنٹینر رکھی ہوئے ہیں اس کے بعد بھی جو ہے نا لاکوں کا مجمع امران خان صاحب کی کال پہ نکلے ہیں کیا کہنا چاہیں گے پیٹرول باندھ کر سکتے تھے لوگوں کی ٹانگیں تو نہیں باندھ سکتے تھے ان کی کاپیں ٹانگتی ہیں لوگوں کی چلتی ہیں پیدل نکل کے عوام پہنچ گئی ہے اس ملک کو اس عوام کو اس جوش کو اس جنون کو اور ہماری حقیقی آزادی کو یہ کنٹینر نہیں روک سکتے نارانہ سناولہ روک سکتے جو ملک کے اس وقت حالات ہے اس حالات میں کوئی نیوٹرل رہ سکتا ہے نیوٹرل کا مطلب مجھے سمجھ نہیں آج کل آتا ویسے نیوٹرل بہت ہی چیزوں میں استعمال ہو رہے ہیں ملک کی سلامتی ضروری ہے ہمارے ملک کی آزادی ضروری ہے اور آزاد خارجہ پولیسی ہماری پولیسی عوام کی پولیسی ہے ایبسلوٹلی نوٹ کی پولیسی ہے ہم ایبسلوٹلی ییس پہ وینٹی لیٹر پہ اور ہم ان چیزوں پہ بلیف نہیں کرتے ہیں ہم آزاد خود مختار پاکستان پہ بلیف کریں بہت شکریہ میں